اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 44 تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ساتو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وَإِن مِّن شَيْئٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بلا شبہ وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے اس کی تفصیل بہت ہے لیکن مختصر حدیثیں بیان کر دیتا ہوں اس سلسلے میں یعنی سب اسی کے مطی اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہیں گوہم اس کی تسبیح ان کی تحمید کو سمجھ نہ سکیں اس کی تائز باز اور آیت قرآنی سے بھی ہوتی ہے مسئلہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ سورہ سادھ آیت نمبر اٹھارہ ہم نے پہاڑوں کو دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیا بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ سورہ بقرآ آیت نمبر سیونٹی فور اور بعض اللہ تعالیٰ ترجمہ سن لیجئے اور بعض اللہ تعالیٰ کے در سے گر پڑتے ہیں بعض پتھر ایسے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے در سے گر پڑتے ہیں بعض صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین بیان کرتے ہیں کہ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کر رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی سعی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کتاب المناقب حدیث نمبر تین ہزار پانسو اناسی اور ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر تین ہزار انیس اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ون سیون فائیو نائن اسی طرح جس تنہے کے ساتھ کیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب لکڑے کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے بھی رونے کی آواز آتی تھی بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار پانسو تیاسی مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ون سیون ایٹ ٹو ان آیات اور صحیح حدیث سے واضح ہے جمادات اور نبادات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے گوہم نہ سمجھ سکیں مگر وہ شعور کے بنا پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ کی گھڑی ہماری گھڑی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے بس اللہ نے کہا جتنی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ایک حدیث اور سن لیجئے جب کوئی لا حول ولا قوت الا بلہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں جواب دیتے ہیں میرا بندہ مطی ہوا اور میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا یہ حدیث بھی تفسیر ابن کسیر جلد تین صفحہ دو سو چھے پر موجود ہے خلاصہ کلام یہ ہمیں روزانہ اڑتے بیٹھتے پانچ جملے پڑھتے رہنے چاہیے نمبر ایک سبحان اللہ پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اکبر نمبر پانچ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین